پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سات عرب ڈالر کا قرض معایدہ تاپا گیا علامیہ کے مطابق آئی ایف پاکستان سے سنتیس ماہ کے لیے قرض پروڑیم پر معایدہ ہوا نئے قرض پروڑیم کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹری بور دے گا نئے قرض پروڑیم پاکستان میں معاشر استقام کا باعث بنے گا گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہوئی پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے پاکستان میں معاشر استقام کو فروغ حاصل ہوا تحریک انصاب مخصوص نشیستوں کے لیے اہل قرار سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم الیکشن کمیشن کا فیصلہ خلافی آئین قرار دے دیا عدالت عظمہ نے مخصوص نشیستوں سے متعلق آٹھ پانچ کے تناسب سے فیصلہ سنایا پی ٹی آئی سیاسی جماعت تسلیم فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے متخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا یا آزاد امیدوار قرار نہیں دیا رہا سکتا انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہوتا پی ٹی آئی مخصوص نشیستوں کی حق دار ہے مخصوص نشیستوں کا فیصلہ سپریم کول کے فل کورٹ نے تیرہ جڈیز میں آٹھ جڈیز نے تحریک انصاف کو مخصوص نشیستوں کا اہل قرار دیا دو جڈیز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نیم افتر افوان نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بلکرا رکھا سنیت آر کانسل کی اپیلیں مسترد کی گیرہ جڈیز نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کے بغیر بھی سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا سپریم کورٹ کا مخصوص نشیستوں سے متعلق تحریکی فیصلہ جاری ایکسریتی آرڈر نوصفات پر مشتمل انتالیس منتخب امیدوار تحریک انصاف کے ارکان قرار فیصلے میں کہا گیا انتخابی نشان کا نہ ہونا کسی سیاسی جماعت کی قانونی حیثیت کو ختم نہیں کرتا الیکشن کمیشن پندرہ روز میں کامیاب امیدواروں کی فیرس ویب سائٹ پر جاری کرے افسر قیسر شاندانہ گلدار درطیب خوصہ درطال گلد آمیڈوگر تحریک انصاف کے ارکان قرار کسی قیسرے کی غلط تشریح کی نہ کبھی کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں درائی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا نام سیاسی جماعتوں کی فیرس میں شامل ہے پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا تین انتالیس ارکان کو پی ٹی آئی رکن قرار دیا گیا انہوں نے کاغذات نامدلگی میں تحریک انصاف سے وابستگی ظاہر کی تھی پی ٹی آئی کو محصول نشطے دینا سمجھ سے بالا تر ہے درائی کے ساتھ سپریم کورڈ کے فیصلے میں فوشی سے نحال ملک کی تاریخ کا بڑا دن قرار دی دیا گیف الیکشن کمیشن اور چاروں ارکان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بیلیسٹر گوھر نے کہا ہمارا حق ہمیں آخر کار مل گیا ہے آٹھ گیارہ ججید نے متفقہ طور پر کہا کہ پی ٹی آئی ان سیٹوں کی حق دار ہے عمر عجیوب نے کہا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی خراب متاسب ہے شبلی فراد بولے فارم فورٹی سیون کے ذریعے چھیلے کے سیٹیں بھی واپس کی جائیں سمال اکرم راجہ نے کہا کہ قانونی جنگ جیت لی اب سیاسی جنگ بھی جیتیں گے اور سپریم کورڈ کا فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادت ہے رانہ صلی اللہ نے مخصوص نشطوں سے متعلق فیصلہ سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا راہنما مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ایک فریق کو آج بن مانگے انصاف دیا گیا ایسے فیصلے کبھی ملکی وفاد میں نہیں ہوتے مزیر خانون عاظم نظیر تارٹ کا کہنا ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ملیف سننی تحاد کاؤنسل مانگنے گئی تھی پیٹیائی کو دے دیا گیا سپریم کورڈ کے فیصلے پر نظر سانی کا فیصلہ کابی نہ کرے گی موسیقی